امید کی جا رہی تھی کہ اگر بی جے پی کو الیکشنز میں پون بہمت نہیں ملتا ہے اور اگر پچیس تیس ٹیٹوں سے پچھڑ جاتی ہے تو مانا جا رہا تھا کہ گٹگری ہندوستان کے شہنشاہ بن سکتے ہیں لیکن ایسا ہوا نہیں یا پھر گٹگری جی شاید کچھ زیادہ ہی اچھے انسان ہوں گے پوری مہاراشترا لابی ان کے پیچھے تھی انڈیا گٹپندن سے بھی کتنوں نہیں ان کو سپورٹ کیا ہوتا ووٹنگ کے رخ سے ایسا لگ رہا تھا کہ بھارت ایک چینج چاہتا ہے اور گٹگری ایک اچھے آپشن ہو سکتے تھے ایسا نہیں ہونے کے کئی کاران ہو سکتے ہیں شاید گٹگری پرزان منطری بننے کا رسک نہیں لینا چاہتے رہے ہوں اب جو خطروں سے کھیلے گا اور آئی ہوئی اپورچنیٹیز کو اویل کرے گا وہی تو سکندر بنے گا لیکن سب اٹکلوں کو پار کرتے ہوئے موزیجی نے انڈیا کے گھٹک دلوں کے ساتھ مل کر سرکار بنا لی ہے لیکن کیا یہ سرکار چلے گی سب ہی چھوٹے سہیوگی دلوں کی اپنی اپنی ڈیمانڈ ہے جس کو پورا کرنا اتنا آسان نہیں اب ٹی ڈی پی کو ہی لے لیجئے انہیں سپیکر کی گرسی چاہیے تھی جو انہیں ملی نہیں بیچارے نیتیشی کو صرف ایک کیابنٹ کی برس مل پائی ہے جبکہ وہ امید کر رہے تھے کہ ان کی پارٹی کو کم سے کم چار کیابنٹ منسٹرز کی جگہ مل جائے گی بیچارے موڈی جی کے آگے آدھے سے زیادہ جھک گئے تھے لیکن فائدہ نہیں ہوا ایسے میں وہ آرٹی ڈی پی کب تک موڈی جی کا سپورٹ کریں گے یہ دیکھنا ہوگا لیکن حال میں آر ایس ایس میں جو اتھل پھسل ہو رہی ہے وہ بھی کسی سے چھپی نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ بی جی پی نے آر ایس ایس کو سرے سے اگنور کر دیا ہے بی جی پی بغیر آر ایس کے چلتی نہیں تھی ایسا آج تک دیکھنے کو نہیں ملا کیا آر ایس ایس بی جی پی کے اس اگنورنٹ ایٹیٹیوڈ کو بردازت کر پائے گی لگتا تو نہیں ایسا ہوا نہیں کہ بھاگوت کبھی یوگی سے گورخ پر ملنے گئے ہو ابھی تک یوگی ہی بھاگوت جی کے پاس جاتے رہے ہیں لیکن ایسا اب ہوا ہے اس کے کیا قیاس لگائے جا رہے ہیں آپ بھلی بھاتی سمجھ سکتے ہیں کیا ایسے میں سمجھا جائے کہ یوگی کے سر ہندوستان کا تاج آنے والا ہے اگر ایسا ہے تو شاید اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے ہاں یوگی جی کو تھوڑا ٹھاکر واد چھوڑنا ہوگا الیکشنز میں بھاجپا دو سو چالیس سیٹوں پر ہی سمٹ گئی جو موہن بھاگوت کو تھوڑا بھی راست نہیں آیا انہوں نے کہا جو مریادہ کا پالن کرتے ہوئے کام کرتا ہے گرب کرتا ہے لیکن اہمکار نہیں کرتا ہے وہی صحیح معنوں میں سیوہ کہلانے کا ادھکاری ہے موہن بھاگوت ہی نہیں سنگھ کے کئی اچھ پدھاتکاریوں نے بھی بی جے پی کی آلوشنا کی ہے بی جے پی کے راشتری ادھیاکش نڈا نے انڈین ایکسپریس سے کہا کہ بی جے پی کو اب سنگھ کی ضرورت نہیں ہے ایسے میں سنگھ کی طرف سے آلوشنا تو ہونی ہی تھی ایسے میں سنگھ کو ٹھےس لگنا لازمی تھا الیکشن کے ابھی کچھ ہی چرون گزرے تھے نڈا کا بیان آیا سنگھ کو کچھ اچھا نہیں لگا اور بھاگوت جی اپنے چہتے یوگی سے ملنے گورخ پر پہنچ گئے کیا بی جے پی اور سنگھ کے بیچ کوئی تناؤ کوئی سنگھرش چل رہا ہے دیکھتے جائیے آگے کیا کیا ہوتا ہے اپنے بیچار کامنٹ باکس میں جرور دیں دھنیواد جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائیں